اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو خلفاء راشدین سے متعلق تین اہم سوالوں کے جواب دوں گا وہ تین سوال یہ ہیں خلفاء راشدین کن حضرات کو کہتے ہیں خلفاء راشدین کتنے ہیں چار یا پانچ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ خلفاء راشدین کی مدت خلافت کتنی ہے تو چلیں بترتیب انہی سوالوں کی طرف چلتے ہیں پہلا سوال ہے خلفاء راشدین کن حضرات کو کہتے ہیں تو یاد رکھیں خلفاء جو ہے یہ خلیفہ کی جمع ہے اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں اور راشدین یہ راشد کی جمع ہے اور راشد وہ شخص ہوتا ہے جو راہ حق پر سختی سے قائم رہے تو خلفاء راشدین سے مراد وہ لوگ ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا صحیح حق ادا کیا اب اس کے بعد اگلے سوال پر چلتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ خلفاء راشدین کتنے ہیں تو یاد رکھیں کہ خلفاء راشدین پانچ ہیں پانچ کون کون سے ہیں تو ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں اور پانچویں نمبر پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں اچھا اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ خلفاء راشدین کی مدت خلافت کتنی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کی کل مدت یہ تیس سال ہے یعنی ان پانچوں کی کیونکہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت وہ تیس سال ہوگی اس کے بعد پھر بادشاہت ہوگی یعنی خلافت راشدہ جو ہے وہ تیس سال تک رہے گی اور اس کے بعد مسلمان بادشاہت ہوگی اب دیکھیں یہ جو ہمارے پانچ خلفاء راشدین ہیں ان کا کتنا کتنا دور تھا ان کی خلافت کی کتنی کتنی مدت تھی وہ بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدت خلافت یہ دو سال تین مہینے اور نو دن تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدت خلافت دس سال چھ مہینے اور پانچ دن تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدت خلافت گیارہ سال گیارہ مہینے اور نو دن تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدت خلافت چار سال نو مہینے اور سات دن تھی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدت خلافت یہ چھ مہینے تھی تو اس طرح یہ کل ملا کر تیس سال بنتے ہیں امید ہے کہ یہ تینوں سوال آپ کو مفید لگے ہوں گے آپ انہیں ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں جو یہ چیزیں نہیں جانتے اور اسلام سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر ایک ویڈیو بنا دیں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ